ویلکم بیک ایبریون اینا در ڈے اینا در انبوکسنگ آج ہم اپو اے 53 کی دوبارہ سے انبوکسنگ کرنے والے ہیں اور وہ اس لیے کہ اس کے اندر ایک نیو کلر منٹ کریم لانچ ہوا ہے اپو اے 53 کی مین سپیشکیشن کی ایک ہم بات کریں تو کافی زبردست سپیشکیشن ہیں اس کی سپیشلی اس کے اندر ڈسپلی میں 90 ہرز کا ریفریش ریڈ بھی ملتا ہے اپو کے جو کم رینج میں فون ہے صرف یہی واحد فون ہے جس میں ہم ریفریش ریڈ پروائیڈ کیا گیا ہے ویسے تو 4GB 64GB میں اپو اے 15S بھی اویلیبل ہے بٹ اے 15S کو اگر ہم کمپیر کریں اے 53 کے ساتھ تو پرائیس کا اتنا زیادہ فرق نہیں ہے بٹ سپیشکیشن کا بہت زیادہ ریفریش ہے جیسے اے 53 کا فرنڈ کیامرا 16 وہاں بھی ہمیں فرنڈ کیامرا کم ملتا ہے اسی طرح ریفریش ریڈ پروائیڈ کیا گیا ہے 18 وارڈ کا برک چارجر ہے اوورال اے 53 کافی اچھی ڈیوائیس ہے اگر ہم 4GB 64 کے لحاظ سے کمپیر کریں اوپو کی اپنی ڈیوائیس کے ساتھ ہی باقی اس میں کوئی میجر چینز نہیں کیا گیا سوائے کلر کے اور پرائیس کے اندر بھی کوئی انکریمنٹ نہیں کیا گیا جیسا کہ کچھ ہم نے پریویس پیشل ایڈیشن دیکھے تھے اوپو کے جہاں پرائیس تھوڑی سی زیادہ ملتی تھی بٹ یہاں پہ سٹیل سیم ہے باقی ڈیٹیل سپیٹیفکیشنز اور جو انبوکسنگ کلر ہے وہ آپ آگے چل کے انبوکسنگ میں ضرور دیکھیں تو مزید ٹائم ویس کے بغیر آزیں ہی آر مل کے انبوکسنگ کرتے ہیں اوپو اے 53 منٹ کریم کلر کو کیونکہ میں کیلہ کروں گا تو کوئی فائدہ نہیں آ پائیں گے تو مزا ہے گا تو چلے چلتے ہیں انبوکسنگ کے طرف اوپو اے 53 اوپن کرنے سے پہلے میک شور کریں کہ آپ کا فون ری پیک نہ ہو اور اس کے جو ورنٹی ہے وہ 12 منٹس کی کمپلیٹ پروائیڈ کی جائے جیسے ہی میں باقس رموف کرتا ہوں نیچے ایک وائٹلہ کا باقس ملتا ہے اور اس سے نیچے ہمیں ڈیوائس دی گئی ہے ڈیوائس کو رموف کرتے ہیں تو نیچے ایک اور باقس ہے جس کے اندر ہمیں کرسٹل کلیر ٹی پی او سم انجیکٹر ٹول اور دو بکس پروائیڈ کی جاتی ہیں ایک بک ہوتی ہے پرڈکٹ ٹیکنیکل گائیڈ اور جو دوسری بک ہے اس کے اندر ہمیں ورنٹی کارڈ پروائیڈ کیا جاتا ہے جو کہ فون کو آن لائن ایکٹیف کرنے کے بعد فل کیا جاتا ہے کافی سوفٹ اس کا ٹی پی او ہے یہ لگانے سے پہلے آپ اس کے بیک پر شیٹ بھی اپلائی کر لیں تاکہ آپ کے فون پر جو نشان ہے وہ نہ پڑے 18 وارڈ کا چارجر ہے پلس ٹائپ سی کی کیایول پروائیڈ کی گئی ہے باقس کے اندر ہینڈس فری مسنگ ہے فون کے فرنڈ کے اوپر مین سپیشفکیشنز لکھی ہوئی ہے 4GB RAM ہے 64GB Memory ہے 5000 ایمیج بیٹری اور 460 سنیم ڈاگرن پروسیسر پروائیڈ کیا گیا ہے فون کو میں آن کر دیتا ہوں اور اس دوران ہم اس کا جو نیو کلر آیا ہے منٹ کریم یہ ایکسپلور کر رہے ہیں کافی زبردست کلر ہے اور آپ کہہ لیں کہ یہ لائٹ گرینیس ٹائپ کا کلر ہے اور کافی زبردست ہے اس سے پہلے ہمیں بلیک اور بلو کلر ایمیلی بل تھے اے 53 کے اندر اے 15s بھی ایک موڈل لانچ ہوا ہے 464 میں بٹ اے 53 کے اندر ہمیں زیادہ سپیشفکیشنز ملتی ہیں جو کہ زیادہ بہتر ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہمیں اس کا دو دیسپلی ہے اس میں 90 ہرز ریفریش ریٹ پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ ہمیں اے 15s کے اندر نہیں ملتا اسی طرح اس کا فرنڈ کیمرا 16 ہے اور سم ٹرل سلوٹ بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ سم 1 سم 2 پلس میموری کارڈ تینوں چیزیں ایڈر ٹائم یوز کی جا سکتی ہیں فون کا میں سیٹ اپ کرتا ہوں اور اس دوران میں اگر فردر اس کے کیمراز کی بات کروں تو بیک پہ ٹرپل لینس کیمرا سیٹ اپ ہے 13 مگا پکسل مین کیمرا 2 مگا پکسل میکرو اور 2 مگا پکسل ڈیپ سینسر فرنڈ کیمرا 16 پروائیڈ کیا گیا ہے اوورال ڈیوائز کافی بیلنسڈ ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ 186 گرام ہے زیادہ بلکی فیل نہیں ہوتا جب آپ یوز کرتے ہیں پنچ ہول اس کا ڈسپلی ہے جو کہ سنگل سیلفی کیمرا کے ساتھ آتا ہے اور اس طرح کلر ویس 7 یوز کیا گیا ہے جو کہ انڈروئیڈ ٹین کے اوپر بیس کرتا ہے اب جو نئے مڈل آرہے ہیں اوپو کے وہ کافی زیادہ انڈروئیڈ 11 یعنی کہ کلر ویس 11 کے اوپر ہیں اور کافی اچھی پرفارمنس ہیں ان کی بھی یہاں پہ بھی آپ کو زیادہ ڈیفرنس فیل نہیں ہوگا اگر آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں گے کچھ بلٹین ایپس آپ کا انسٹرال ملتی ہیں پہلے سے مہم نے آپ کو ایکسپلور کروائی ہیں اور آپ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فرنٹ کیمرے کے بجائے بیک کیمرہ ہے دونوں ہی چیک کریں گے سٹیپ بے سٹیپ ریزولوشن میں اس کی فل کر دیتا ہوں فریم کی اور پکچر کلک کرتے ہیں ریال ٹائم کے اندر ایک نیچرل لائٹ میں کہ ہماری جو گولڈن کی ہے اس کی کیسی ریٹیل یہ کیپچر کرتا ہے پرمیشنز جو ڈیفولٹ ہیں وہ آپ الاؤ کریں گے اور چیک کریں کافی زبردست ہیزلٹ ہے اس کا اسی طرح آپ اس کو زوم بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیجیٹل زوم ہوگا اور یہ سکس ایکس تک آپ اسے لے کے جا سکتے ہیں زوم کو پورٹر موڈ بیک پہ کلک کر کے میں نے ایک شو کر رہا ہوں پیکچر آپ کو اگین یہاں پہ بھی کافی اچھا رہا چاہتا ہے اس کا بیک پورٹرٹ کا اور مور میں جائیں تو ہمیں یہاں پہ جو فردر اس کی سیڈنگز ہیں وہ آپ کو میں نے چیک کروائی ہیں جو آپ کیمرے کے اندر یوز کر سکتے ہیں سلو موشن اس میں مجھے ویسے میس نظر آیا ہے ویڈیو کی بات کروں تو ٹین ایٹی سیونٹی کی سپورٹ ہے فور کی کی ریزولوشن سپورٹ ہمیں ایویلیبل نہیں ہے فرنٹ کیمرہ 60 مگا پکسل ہے اور اس کے اندر بھی ایک پکچر کلک کرتے ہیں اس کی جو میں نے اے آئی بیوٹی فکیشن ہے وہ زیرو کر دی ہے اس کو اب یوز کر سکتے ہیں فیفٹی ہنڈر جتنا آپ اس کو اے آئی بیوٹی فائی کرنا چاہے ہیں پکچر کو اور یہاں پہ آپ کو کچھ تھرڈ پرٹی ایپ ڈاؤنوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیچرل جو اس کے اندر فلٹرز اور جو آپ کو اے آئی بیوٹی پروائیڈ کی گئی ہے اس سے ہی کافی اچھا ریزلٹ آجاتا ہے یہ پورٹر مور میں پکچر کلک کی ہے اور کافی فائن ایجیز اس نے کور کیا ہے اور ریزلٹ کیمرہ کا اپو کے اندر ویسے ہی کافی اچھا ہوتا ہے بٹ اے فیفٹی تھری کے اندر زیادہ بیٹر ہے اگر میں کمپیر کروں اس کو اے فیفٹی نیس کے ساتھ اے فیفٹی نیس کی میں انبوکسنگ کر چکا ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں کچھ اور کلرز اب وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اوورال ڈیوائس اگر آپ یوز کر رہے ہیں کیونکہ ای فیفٹی سری پہلے لانچ ہوئی تھی تو کیسا جا رہا ہے آپ کا ایکسپیرینس گیمنگ کا اوورال فون کا اور ڈیوائس کیا آپ کو سٹیبل فیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس بارے سے اپنے جو کمنٹس ہیں مجھے ضرور شیئر کریں سیکیورٹی کے بارے سے ہمیں فنگر لوگ اور فیس انلوگ پروائیڈ کیا گیا ہے فنگر انلوگ اس کا بیک سائٹ پہ ہے جو کہ کافی سپیڈی ہے کیونکہ میں پہلے ڈیوائس کو انبوکس کر چکا ہوں دوبارہ سے میں انلوگ کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ چیک کریں کافی سپیڈی انلوگ ہوا ہے اور اس کی انلوکنگ سپیڈ بھی کافی اچھی ہونے والی ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ پاسفرڈ ہمارا لگیا ہے چیک کریں یہ ہے اس کی سپیڈنگ ٹائم اور اسی طرح اس کا فیس انلوگ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں آگے چل کے اے فیفٹی تھری کے اندر آپ کو کون سے کدر زیادہ اچھا لگا ہے بلو بلیک یا یہ منٹ کرین جو کہ ابھی ٹونٹی ٹونٹی ون کے اندر ایک نیو ایڈیشن لانچ ہوا ہے اس سوالے سے اپنے کمنٹ ضرور شیئر کریں مجھے تو بسے تینوں کدر ہی کافی اچھے رکھتے ہیں کوئی بھی آپ چوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ ڈارک کدر دینا چاہتے ہیں تو بلو اور بلیک اپشن اگر آپ لائٹ ٹونٹ پسند کرتے ہیں تو یہ منٹ کرین جو کلر ہے آپ کے لئے اچھی اپشن ہو سکتی ہے یہ تھی اس کی فیس انلوگ کی سپیڈ اور اب ایسے اے فیفٹی فور بھی نیو موڈل ہے وہ بھی لانچ ہونے والا ہے اس کی بھی ان باکسنگ ضرور لے کے آئیں گے اگر آپ کوئی فیڈ بیک شیئر کرنا چاہیں ان باکسنگ کے حوالے سے یا ڈیوائس کے حوالے سے تو موسٹ ویلکم جی دکھ ایسا لگا آپ کو پوئی فیفٹی تری منٹ کریم کلر مجھے دکھ کافی اچھا لگا ہے بٹ سٹل اس میں تین کلرز ہیں بلیک بلو اینڈ منٹ کریم تو تینوں میں سے آپ کی کونسی چوئیس ہے زیادہ اچھی وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ موڈل تھوڑا آرسا پہلے لانچ ہوا ہے اور آپ کا ایکسپیئنس کیسا جا رہا ہے اس فون کے ساتھ اگر آپ اسے سیل سیٹسفائیڈ ہیں تو اپنی فیڈبیک ضرور شیئر کریں تاکہ جو باقی لوگ ہیں آپ کی فیڈبیک سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہو ملتے ہیں پھر آپس نیکس ویڈیو میں ماہ السلام شکریہ شکریہ موسیقی